موسیقی فیصل مسجد گئے پھر شکر پڑیا اور راستے میں اشراطی بندر بھی دیکھیں بچے لے رہے ہیں اپنے پسند کی چیزیں اوہ یہاں پر گھوڑ سواری اور اونٹ کی سواری بھی ہے بہت خوبصورت گھوڑے اور اونٹ ہے ماشاءاللہ پھر ہم نے کھائی چھت موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیلیت سے ہوں گے آپ کو زیادہ بور نہیں کریں گے اور جلدی جلدی لے کر چلتے ہیں اسلام آباد اسلام آباد ہم آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم آپ کو فیصل مسجد لے کر آئے ہیں یہاں پہ مہمان جو کراچی سے آئے تھے سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ ان کو ویزٹ کروانا سٹارٹ کرتے ہیں فیصل مسجد سے کیونکہ فیصل مسجد ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہی مہمانوں کو لے کر آتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر اور اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر تو بیل کے نوٹفکیشن کو بھی آل کر دیجئے گا کے نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے نہیں تو جی فیصل مسجد کے اندر آگئے ہیں یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی ویڈیوز اور سنیپس وغیرہ بنائی پکچرز وغیرہ مہمانوں نے بنائی تو تھوڑی دیری ہم سٹیک کریں گے یہاں پہ کیونکہ ہم نے اور جگہوں پہ پی جانا تھا تو یہاں پہ کوئی تبدیگی وغیرہ آئے ہوئے تھا انہوں نے سٹیک کیا ہوا تھا تھوڑا عجیب سا وہول بنا ہوا تھا فیصل مسجد میں ان کے کپڑے کمبل بستر وغیرہ سب کچھ وہ نظر آ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ وہ سٹیک کیا ہوا تھا انہوں نے خیر تھوڑی دیر ہم یہاں پہ رکے ہم نے فیصل مسجد کا وزٹ کروایا مہمانوں کو اس کے بعد پھر جی آگے ہم چلتے ہیں شکر پڑیاں کی طرف یا دامنے کو ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر گئے تھے میرا خیال ہے کہ شکر پڑیاں پر گئے تھے ہم لوگ موسم بہت خوبصورت ہوا ہوا تھا اور راستے کا لکھ بہت پیارا تھا اور یہ نظاریں مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے تو میں نے کہا کہ چلے جی یہاں پہ بھی تھوڑی سی ویڈیوز بناتے ہیں ساتھ ساتھ راستے کی بھی تو آگے آگے یہ دیکھیں جی راستے میں بندر بھی ہیں اور یہاں پہ لوگ گاڑیاں کھڑی کیوں یا کھانے پینے کی چیزیں اور بندر آ کے مزے سے کھا رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی دیر ہم بھی رکیں گے دیکھیں گے بچوں نے کہا کہ ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ تو بڑے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے بندر اور ان کے بچے بڑے پیارے تھے اور شرارتیں کر رہے تھے بہت زیادہ تو ہم دور دور سے ویڈیو بنا رہے تھے کیونکہ یہ لوگ موبائل بھی کھینچ کے لے جاتے ہیں اور چیزیں بھی چھین لیتے ہیں تو میں بچوں کہتی دور دور سے بس دیکھو اور ویڈیوز وغیرہ بھی ہم دور سے ہی بنا رہے تھے پچیز وغیرہ تو یہ بہت شرارتیں کر رہے تھے بہت مزے مزے کی شرارتیں تھیں ان کی کافی سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ بھی راستے میں رکے ہوئے تھے اور ان بندروں کی شرارتیں ان کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور بچے بہت انجوائے کر رہے تھے کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ بہت انجوائے کرتے ہیں جانوروں کو دیکھ کر اور پھر ایسے گھومنے پینے والی جگہ پر جاؤ تو بہت مزہ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ان کو ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ڈا رہیں تو یہاں پہ ایک بندر اور اس کا بچہ جو ہے نا فیمیل بندر تھی تو وہ کھا رہے ہیں سامنے روڈ کے پار بھی کافی زیادہ بندر ہیں خیر ہم وہاں پہ نہیں گئے ہم نے کہیے نا کہ کوئی بندر جھپتا مار لے اور یہ چک بھی مار دیتے ہیں تو ہمیں ڈر لگ رہا تھا ہم نے کہا بچے بھی ہیں ساتھ میں تو ہم دور دور سے ہی بنا لے تھے تو یہ نزدیک یہاں پہ کچھ دو تین بندر تھے یہ کھانے پینے کے لئے آ جاتے ہیں یہاں پر روڈ کی سائٹ پر کیونکہ لوگ پھینینے ڈالتے ہیں آتے جاتے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں یہ ایک میل بندر تھا کافی بڑا سا تو ہم ذرا ایسے دور دور ہو رہے تھے کیونکہ یہ بہت پاس آ رہا تھا کھانے پینے کے لئے یہ دیکھئے جی ان کے گاڑی پہ ہی بندر چڑھ گئے یہ اندر سے بیٹھ کے ان کی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے پکچرز وغیرہ لے رہے تھے کافی شرارتی ہوتے ہیں یہ بندر اب آپ کو ایک اور شرارتی سا سین دکھاتے ہیں بندر کا یہ دیکھئے یہاں پہ یہ چھلی والے کی ریڑی ہے اور اس نے مزے سے اس کی چھلیاں اتاری چھلی والے پتہ نہیں کہاں گیا تھا وہ دیکھیں چھلیاں کھانے لگیا اوہ چھلی والا آ گیا اس کی چھلی اتار رہا تھا تو چلیے جی ابھی آگے چلتے ہیں شکر پڑیاں کی طرف تو ہو بینجوائے کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں میوزک سنتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا ہے باتے شاتے کرتے ہوئے اور یہ خوبصورت خوبصورت سے نظارے بھی کیپچر کہہ رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہی ہوئے اسلام آباد تو بہت خوبصورت ہے اور لوگ یہاں پہ آکے بہت انجوائے کرتے ہیں تو ہمارے کراچی والے مہمانوں کو بہت زیادہ پسند آیا وہ پہلے بھی ایک دو دفعہ آ چکے ہیں یہاں پہ لیکن پھر کافی سالوں کے بعد آپ پہ آئیں تھی سات سال کے بعد تو پھر سے انہوں نے خوب انجوائے کیا وہ رہی تھی جو بات یہاں کی ہے وہ کراچی کی نہیں خیر ہر جگہ کی اپنی اپنی ایک خوبصورتی ہے جیسے یہاں پہ یہ گرینری بہت خوبصورت ہے پہاڑ ہے اچھی لوکیشن ہے نیچر ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہاں کی فضا بہت صاف ہے اسلام آباد کی کیونکہ یہاں پہ درخت وغیرہ بوزات ہے اسی وجہ سے تو جی شکر پر یہاں ہم پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ خوبصورت سے سٹالز لگے ہیں دیکھتے ہیں جا کے کہ سٹالز میں کیا ہے ہماری دوسری گاڑی پہ آگئی تھی ساتھ ساتھ دو گاڑیاں تھی ایک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک میں بچے تھے اور ساتھ بھابی بھائی لوگ تھے کیونکہ وہ بینجوائے کر رہے تھے تو جی آگے سٹالز دیکھتے ہیں یہاں پہ سٹالوں پر جوری وغیرہ ہے اور کچھ یہ بچوں کے کھلونے شلونوں والے سٹالز ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہے یہ پرس وغیرہ ہے بچیوں کے لیے یہاں پہ بھی پسیمی یہ والا ایک سٹال ہے یہ بہت خوبصورت سٹال ہے یہاں پہ ہوم میٹ چیزیں بنیمی ہیں ہینڈ میٹ بلکہ ہینڈ میٹ چیزیں ہیں یہاں پہ لکڑی سے بنیمی اور اس کے علاوہ یہ دور بیل بہت خوبصورت تھی یہ بھی ہاتھ سے بنیمی اور یہ سی پیوں سے بنا ہوا جو آپ ہینگ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ نٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں نسٹ وغیرہ گھونسلے وغیرہ چلیے جی آگے چلتے ہیں یہ کیچنز تھے تو ابھی ہم اوپر کی جانب جائیں گے یہاں پہ راستے میں سٹارٹنگ میں جھولے ہیں بچوں کے تو بھائی بھابی کے بچے ذرا چھوٹے تھے تو وہ ضد کر رہے تھے کہ ہم نے جھولے لینے تو وہ ساتھ ساتھ جھولے بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آئیستہ حصہ جا رہے تھے اوپر میں تو ویڈیو بنا رہی تھی ویڈیو بنا رہی تھی کہ میں نے کہا چلیں جی ہم اپنے ویورس کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ ہم کہاں کہاں گئے اور بہت انجوائے کیا ہم نے یہ سامنے ایک سٹارٹ لگایا ہے اس بھائی نے تو یہ کوئی بلبلے وغیرہ اور باجے شاہ جے رکھے ہوئے انہوں نے اپنے پاس اور یہاں پہ یہ روپی سکوپ کے کیا ہے یار میرے بچے بلزید کر رہے تھے کہ ہم نے جو نا ماما یہ لینا ہے تو پاپا کو تنگ کیا ہوا تھا کہ ہمیں یہ لے کر دیں ہی چلیں جی پھر آگے چلتے ہیں یہ بچوں کی گاڑی ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے اچھا جی یہاں پہ یہ گھوڑ سواری بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ بڑے وائٹ کلر کے بہت خوبصورت سے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور خیر مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے گھوڑ سواری سے میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں گیر نہ جاؤں تو ہیر وہ آپی کی بیٹی تھی اس نے گھوڑ سواری کی تو مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا تو اسے دیکھ کے بھی تو یہ وائٹ کلر کے اونٹ بڑے خوبصورت ہیں یہاں پہ اس کی بھی سواری ہوتی ہے اونٹ کی سواری تو میں نے بہت دفعہ کی ہوئی ہے اور اونٹ کی سواری کرنے میں بڑا مزا آتا ہے مجھے تو یہ اسلامباد میں وائٹ کلر کے اونٹ ہیں بہت خوبصورت اونٹ ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ بچوں کی رائڈز وغیرہ ہیں یہاں پہ چلیں جی ابھی ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں گھوڑا یہ گھوڑا جو ہے نا کھول گیا تھا غلطی سے مالک سے تو اس کا اونر اس کے پیچھے پیچھے تھا اور یہ آگیا کہ بھاگے جا رہا تھا ایسے جیسے قیدی نہیں چھٹتا ہے جیل سے پہلی تبا اب مجھے چھوڑ دو تو اس کا مالک جیسے اس کے پاس جاتا تھا یہ دیز دیز بھاگنے لگ جاتا تھا ابھی آگے بھی میں آپ کو دکھوں گی بھاگتا ہوا بڑے مزے کا یہ سین تھا تو ہم کافی دیر اس کو دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرے گا تو وہ جیسے اس کے پاس جاتا تھا یہ دور بھاگ کے چلا جاتا تھا تو پتہ نہیں پھر بعد میں یہ دیکھیں کیسے چھلانگیں مارے اور اتنا خوش ہو رہا تھا بھاگتا ہوا کبھی کدھر کبھی کدھر وہ بچارہ پریشان ہو رہا تھا اس کا اونر کہ میں اس کو کیسے پکڑوں اتنی بڑی جگہ پہ کبھی کدھر بھاگ جاتا ہے کبھی کدھر بھاگ جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے بھاگ رہے اس کا مالک تو جی یہاں پہ اونٹ کے سواری کر رہے ہیں فیملی والے اور خوب انجوائے کر رہے ہیں کراچی والے ہر کراچی والے تو ادھر کراچی میں سی ویو اور گڑانی وغیرہ پہ بھی اونٹ اور گھوڑے ہوتے ہیں ادھر بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں کی بھی انجوائیمنٹ اپنی ہے ابھی آگے چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں ساتھ ساتھ یہ خوبصورت سا پارک بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اتنے پیارے پیارے پھول لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بیوٹیفل سو بیوٹیفل نیچر اسلامباد کی تو اپنی ہی یہ خوبصورتی ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ بچہیں یہاں پہ ہمارے انتظار کر کر کے بچارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ماما لوگ پتہ نہیں کب آئیں گے ہم آہستہ آہستہ آ رہے تھے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے اور ویلوگ بناتے ہوئے پکچرز وغیرہ بناتے ہوئے تو کوئی ٹک ٹاک بنا رہا تھا سب اپنی اپنی انجوائیمنٹ کر رہے تھے تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت انہوں نے یہاں پہ یہ نا خجور کا درخت لگایا ہوئے اور یہ جو ہے لون سا بنایا ہوئے بہت خوبصورت سا اب بھی ہم لوگ یہاں پہ سب انتظار کر رہے تھے کہ سب ایک دفعہ اکٹھے ہو جائیں یہاں پہ بھی سب نے پکچرز وغیرہ بنائی سنیپس وغیرہ ٹک ٹاک وغیرہ ہر کوئی اپنے اپنے اس میں لگاوا تھا اور میں تو بھئی یوٹیوبر ہوں تو میں یہاں پہ یہ دیکھیں دو بندر کتنے شرارتی کر رہے تھے ان کی بڑے مزے کی شرارتیں ہم نے دیکھی دونوں بچے تھے اور آپس میں کھیل رہے تھے بہت زیادہ تو یہ دیکھیں کھیل رہے تھے بہت مزتیاں کر رہے تھے بلکل میرے دونوں چھوٹے بیٹے ہیں سنی اور عبداللہ وہ بھی اسی شرارتیں کرتے ہیں تو میں ان کو کہتی تم دونوں سنی اور عبداللہ ابھی ایک چھپ گیا ہے خیر پھر آگے چلتے ہیں تو جی ابھی ہم لوگ اوپر آگئے ہیں سب سے ٹاپ پر اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں پورے اسلام آباد کا نظارہ خوبصورت سا بیوٹی فول سا موسم بھی سموکی سموکی سا ہوا ہوا تھا زبردست سا اور پیارا سا یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سا انہوں نے وہ بنایا ہوئے ہیں پارک سا اور بہت خوبصورت سے پودے لگے ہوئے ہیں تو کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے سنڈے کا دن تھا انجوائے کر رہے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے دور سے آتے ہیں اور خاص کر جیسے جن کی نیو شادی ہوئی ہوتی ہے نیو کپل آئے ہوئے تھے تو کافی زیادہ یہاں پہ نیو کپلز تھے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت خوبصورت کپلز تھے میں اور میرے ہزبین کہہ رہے تھے کہ ان کو دیکھ کے تو بھئی اپنا زمانہ یاد آ گیا تو خیر اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی اچھی کرے ان کے نصیب آگے بھی اچھے کرے خوش رہے ہیں ہمیشہ آباد رہے ہیں تو نیچے کی طرف چلتے ہیں یہاں سے سیڑھیوں سے آگے چلتے ہیں تو یہ ہے جی خوبصورت سا پورے اسلام آباد کا نظارہ یہاں سے پورا اسلام آباد نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں خیر کافی زیادہ یہاں پہ بھی ہم نے ویڈیوز پکچرز وغیرہ بنائیں فیملیز کے ساتھ اور ہم نے کہا چلیں بھئی یادگار رہے گی یہ میرا بڑا بیٹا یہ بھی اپنی موبائل میں بنا رہا تھا ٹک ٹوکس وغیرہ اور پکچرز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ تو میں نے کہا چلو آؤ میں آپ کی بناتی یہ میرا چھوٹا بیٹا عبداللہ اچھا جی ابھی جا رہے ہیں واپس نیچے ہم لوگ آ گئے تھے اور یہاں پہ کچھ کھائیں گے پییں گے تھوڑی بھوک لگی ہے چل چل کے تو کوئی چپس کھا رہا ہے کوئی گول گپے کھا رہا ہے کوئی چاٹ کھا رہا ہے اپنی پسند کی مزے مزے چیزیں کھار تھے کافی وغیرہ پی رہے تھے تو یہاں پہ یہ آئس کریم والا بھی ہے تو خیر میرے بچے تو چپس زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم نے چپس لے کر دی بچوں کو میں نے بھی چپس کھائی اور سب اپنے پسند کی چیزیں کھاتے ہوئے ابھی ہم جا رہے ہیں واپس ابھی ہم جائیں گے جی اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہاں جائیں گے تو آپ نے نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے کیونکہ ابھی ہم نے دو تین جگہوں پر اور بھی جانا ہے تو اسے کے ساتھ ہم آج کا ویلو ختم کرتے ہیں تھانکس پر ووچنگ اور اللہ حافظ